ہیلو دوستو آپ لوگ کیسے انساء اللہ آپ سب فیرس سے ہوں گے دیکھیں اتاری ہیلتھ کیر میں آپ کا سواگت ہے خیر مقدم آئیے دوستو آج ہم ان لوگ کی بات کرتے ہیں جن لوگوں کو خانسی کی سکایت رہتی ہے دیکھیں دوستو جن لوگوں کی خانسی بہت بہت پرانی ہو جاتی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تو دیکھیں دوستو آج خانسی کے لیے بہت ہی بہتری نسکہ ہے دوستو کالی خانسی کے لیے جن لوگوں کو بہت بہت ٹائم سے خانسی ہو رکھی ہے اور خانسی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تو آج ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتری نسکہ ہے دوستو اور گھرے لیو نسکہ ہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی خانسی کو گھر پر ہی گھرے لیو نسکے سے ہی اپنی خانسی کو ختم کر سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو خانسی کی دوائیاں اگر آپ کر کر کے تھٹ چکے ہوں تو ایک بار اس نسکے کو ضرور استعمال کریں جس سے کہ آپ کی خانسی ختم ہو جائے تو دیکھیں دوستو بہت ہی بہتری نسکہ ہے دیکھیں دوستو اگر آپ نے ہمارے پیلے سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں جس سے کہ آنے والی بیوڈیو آپ تک پہنچ سکیں بیوڈیو کو زیادہ زیادہ سیلوی کیجئے جس سے کہ جرورت مندو تک انسکہ پہنچ سکیں ان کا فائدہ اٹھا سکیں تو دیکھیں دوستو ہم بات کر رہے تھے کالی خانسی کی دیکھیں دوستو بہت بہت ٹائم ہونے پر یہ خانسی بن جاتی ہے اکثر ہمارے بزرگ اور بچوں کو زیادہ بن جاتی ہے تو دیکھیں دوستو بہت ہی بہتری نے اور سرال اپایا ہے تو دیکھیں دوستو ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے سوپ کی جڑ لے لینی ہے سوپ کی جڑ لینے کے بعد دوستو ہمیں صرف دو ماسے لینی ہے میں ایک دن کی حساب سے بتا رہا ہوں دو ماسے لینی ہے یعنی کہ تین ماسے میں ایک گرام ہوتا ہے تو آپ ایک گرام سے کم لے لیں یعنی کہ دو ماسے اور دیکھیں دوستو گو جوان لینا ہے وہ بھی آپ کو دو ہی ماسے لینی ہے اور ملہٹی لینی ہے وہ بھی آپ کو دو ہی ماسے لینی ہے اب دیکھیں دوستو ہمیں تین دانے منکے کے لینے لیں اس کے بیج نکال کر آپ کو استعمال کرنا ہے اور دو دانے لے سوڑا کے لینے اور دو ہی ماسے سوپ لینی ہے اور دس گرام خمیرہ ون خزا یہ ساری چیزیں آپ لے لے لینے کے بعد دوستو جو چیزیں اس میں کوٹنے کی ہیں آپ انہیں کوٹ لو اور باقی یہ جو دانے ہیں آپ منکے کی ملا کر ساتھ میں استعمال کر لیا کریں صبح سام استعمال کرتے رہیں گے تو انساء اللہ آپ کو جو یہ کالی خاصی کی سکایت ہے جو بچے کو اکثر ہو جاتی ہے اور ہمارے بزرگوں کو بھی ہو جاتی ہے یا بہت سے درمیانی عمر والوں کو بھی ہو جاتی ہے اور کافی کافی ٹائم ہو چکا ہے بلگم بھی بہت آتا ہے تو دیکھیں دوستو ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین اپائے ہیں آپ بڑی آسانی کے ساتھ اسے گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں اور انساء اللہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کی خاصی بہت جلد ہی ختم ہو جائے گی سرد گرن کی بینہ پر ہو یا سردی کی بینہ پر ہو خاصی کتنی ہی پرانی ہو چکی ہو تو انساء اللہ بہت جلد ہی آپ کی خاصی ختم ہو جائے گی اور بچوں کو بچوں کے حساب سے دیں اس میں یعنی کہ یہ بڑوں کے حساب سے ہے آپ بچوں کو اس سے تھوڑا کم دیں اپنے حساب سے اس میں تھوڑا کم گردے بچوں کے لیے اور اسی حساب سے آپ دیتے رہے ہیں تو انساء اللہ آپ کی خاصی بہت جلد ہی ختم ہو جائے گی تو ہم اسی طرح کی جانکارییں دیتے رہتے ہیں پھر اگلی ویڈیو ملتے ہیں نئی جانکاری کے ساتھ تک تک کے لیے اجازت دیجئے